نواز شریف کو منڈیٹ دینے پر پاکستان خاص طور پر پنجاب کے عوام کا شکریہ دا کرتی ہوں عوام نے نونڈی کو سب سے بڑی جماعت کے طور پر الیکشن میں کامیاب کیا نامزد وزیراعہ پنجاب مریم نواز کا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کہا خدمت کے نئے جاثمے کے ساتھ نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں پنجاب اسمری کے پہلے اجلاس میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے حوالے سے مشابرت منتخب ہونے والے عراقی نے اسمری کے عزاز میں اشایہ بھی دیا ایمکیو ایم سندھ کی گورنرشپ پر ڈٹ گئی سینئر ڈپٹی کنوینر ایمکیو مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ گورنر سندھ کے معاملے پر کوئی ڈسکشن نہیں چاہتے ہمارے پاس کراچی کا اسی اور ہیدراباد کا سو فیصد منڈیٹ ہے گورنر سندھ پر ہمارا حق بنتا ہے گورنر سندھ اچھا کام کر رہے ہیں انہیں کام جاری رکھنا چاہیے نہیں چاہتے حکومت برای نام شامل ہو اور عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکے شہباز شریف وزیراعصم آصف زرطاری صدر کے امیدوار ہوں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان شراکت اقتدار کے فارمولے پر اتفاق سپیکر کومی اسمبلی نون لیگ شیرمن سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی پنجاب اور کے پی میں پیپلز پارٹی کے گورنرز لگیں گے سندھ اور بلوچستان کے گورنر ہاؤس میں نون لیگ کے دیرے لگائے گی اور ذرائع کے مطابق بلوچستان میں مخلوط حکومت بنے گی پیپلز پارٹی کا مشاورتی اشلاس آج اسلام آباد میں ہوگا ادھر مسلم لیگ نون اور ایم کمراہ نواؤں کی ملاقات شروع جالی وزیراعصم اور جالی کابینہ کی کوئی عزت نہیں ہوگی یہ ملکی حالات دیکھیں اور یہ عدو کی بندر بانچ میں لگے ہیں پی ٹی آرہ نواثد کیسر کہتے ہیں عوام نے تحریک انظاف کومینڈیٹ دیا الیکشن کمیشن نے بوگس طریقے سے پی ٹی آئی کو باہر رکھا یہ ذہنی طور پر ہارے ہوئے ہیں مزید کہا کہ پی ٹی ایم ٹو والوں نے ملک کو کنگال کیا پنجاب کا گورنر کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی نے مشاورت شروع کر دی مقدوم احمد محمود کمرزمان کائرہ اور ندیم افزل چند کے نام سامنے آگئے مقدوم احمد محمود پہلے بھی گورنر پنجاب کے منصف پر فائز رہ چکے کمرزمان کائرہ گورنر گلگت بلتستان کی حصیت سے فرائح سر انجام دے چکے پی پی قیادت حتمی مشاورت کے بعد جل گورنر پنجاب کا نام فائنل کرے گی کامیاب ازاد امیدواروں کی سیاسی جماعتوں میں شمولیت کا سلسلہ جاری قومی اسمبلی کے ایچھاسی نو منتخب ازاد امیدواروں نے سنی تحاد کانسل میں شمولیت اختیار کر لی پنجاب اسمبلی کے ایک سب پانچ نو منتخب ازاد امیدوار سنی تحاد کانسل میں شامل قیبر پختونقہ اسمبلی کے ایچھاسی سندھ اسمبلی کے نو کامیاب ازاد امیدوار سنی تحاد کانسل میں شمولیت اختیار کر لی سنی تحاد کانسل نے امیدواروں کی فیرستی اور بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کر آ دیئے قومی اسمبلی کی مقصود نشستیں تیرہ سیاسی جماعتیں دور سے باہر پی ٹی آئی کی ستائیس مقصود نشستوں کا مستقبل الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں آ گیا الیکشن کمیشن کی ثواب دید پر خواتین کی تائیس اور چار اکلیتی نشستیں سنی تحاد کانسل کو ملیں گی نونگ لیگ کو سولہ خواتین اور چار اکلیتوں کی نشستیں ملنے کا امکان پیپلز پارٹی کو گیارہ خواتین اور دو دوسری مقصود نشستیں مل سکتی ہیں ایم کیوم کو قومی اسمبلی میں خواتین کی چار اور ایک اکلیتی نشست ملنے کا امکان پی ٹی آئی کے نام زد وزیرالہ پنجاب کو عدالت سے ریلیف مل گیا پشاور ہائی کورٹ نے بیا اسلام اقبال کی راداری زمانت منظور کر لی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ رات کو تین بندوں کی پریس کانفرنس سنی یہ تینوں ایک دوسرے پر کرپشن کی الزمات لگاتے تھے انہوں نے عوام کا منڈیٹ چوری کیا دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ نے سینیٹر شبلی فراس کی بھی زمانت منظور کر لی توڑ پور کیس میں سینیٹر فیصل جاوید نے اسلام بات کی عدالت میں سرینڈر کر دیا سیویل جج کو درات اللہ نے وارنٹ کی رفتاری مغتل کر دی ہے عدالت نے فرد جرمائیت کرنے کے لیے تیرہ مارچ کی تاریخ مقرر کر دی پی ٹی آئی نے انٹرپارٹی الیکشن کے حوالے سے شیڈیول تیار کر لیا زرائے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے پینل سے بریسٹر گوھر کو چیئر میں نام زد کیا گیا پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمیشن راوف حسن ہوں گے چاروں صوبہ اور وفاق میں ایک ہی وقت پر انتخابات مناخد ہوں گے شیر افظل مروت نے کہا کہ نون لے کے کسی امیدوار نے ایک بھی فارم پینٹالیس پیشن نہ کیا ہمارے فارم پینٹالیس چھوڑے الیکشن کمیشن اپنے فارم پینٹالیس دیکھ لے فارم سنتالیس میں امیر مقام کو جتوایا گیا پاکستان کے لیے تیار کیے جانے والے چوتھے آفشور پیٹرل ویسل پی این ایس یمامہ کی لانچنگ کی تقریب آئی اس پی آر کے مطابق تقریب رومانیا کے جامنشپ یاک میں ہوئی وائس چیف آف نیبل سٹاف اویس احمد بلکرامی تقریب کے مہمانے خصوصی تھی پی این ایس جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے رہس ہوگا جہاز کی شمولیت سے پاک پیریہ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا شراکت اقتدار کا معاہدہ ہوتے ہی سٹاک مارکیٹ میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں پانسو ترپن سزائد پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اکسٹھ ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی سطح بور کر گیا اکسٹھ ہزار سترہ پر ٹریڈ کر رہا ہے سندھ آئی کورٹ نے ٹوٹر سمیت دیگر ایپس بحال کرنے کا حکم دیا ملک میں انٹرنیٹ سابرس بندش کے خلاف ترخواستوں کی سامات ہوئی عدالت نے انتخابات والے دن انٹرنیٹ بندش کی وضاحت طلب کر لی چیف جسس سندھ آئی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں آپ لوگوں نے کسی کو بھی الیکشن مہم چلانے نہیں تھی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف کئی شہروں میں مظاہرے کورٹر میں چار جماعتی اتحاد کا دھرنا جاری چار جماعتی اتحاد کا فارم پینتالیس کے تحت انتخابی نتائج جاری کرنے کا مطالبہ امریکہ نے نئی حکومت کی تشکیل پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا ترجمہ دفتر کار جو ماتھیو میلر نے کہا کہ انتخابات میں مداخلت یا دھاندلی کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تحقیقات پاکستانی قوانین اور طریقہ کار کے مطابق کی جائیں برف باری سے بالائی علاقوں میں سڑکیں بد، عوام کو مشکلات درپیش چترال، گرم چشمہ، لوئردیر اور کمرات روڈ کلیر نہ ہو سکا سوات، کالام اور گبرال کی سڑکیں کھل نہ سکیں وادی لیپا میں برف باری سے زمینی رابطہ منقطع، نظام زندگی مفلوج بجلی، انٹرنیٹ، موبائل اور ٹیلی فان سرویس بھی متاثر وادی لیپا کے پہاڑوں پر آٹھ فٹ تک برف پڑ چکی دوسری طرف پاک فوج برف میں فسے مسافروں کی مدد کو آگئی ریسکیو آپریشن جاری، ایک ہزار سے زائد مسافروں کو باہفاظت نکال لیا گیا تین سو ڈرانز کے ذریعے فضائی نگرانی جاری ایچ بیل پی ایس ایل نائن کے دلچسپ مقابلے جاری پشاور ظلمی کی کراچی کنگز کے خلاف بیٹنگ جاری بابر آزم تیز ترین دس ہزار ٹی ٹوئنٹی رنز بنانے والے دوسرے پاکستانی بن گئے دوسرے مقابلے میں لاہور کلندر زور ملطان سلطان زامنے سامنے ہوں گے انتخابی نشانات واپس لینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سمات لاہور ہائی کورٹ نے تمام درخواستیں یکجہ کرنے کی ہدایت کر دی کیا سیاسی جماعتوں میں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہونے شاہیے جسٹس علی باکن نچفی کا اس تفسار درخواست گزار کے بکیل عزر صدیق نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن بالکل ہونا چاہیے مگر الیکشن کمیشن انتخابی نشانات واپس نہیں لے سکتا سنہائی کورٹ کا فیملی ویلوکنگ کے نام پر قابل اعتراض مواد ہٹانے کا حکم عدالت نے تیرہ مارچ کا عدالتی حکمات پر عمل درامت کی رپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس سنہائی کورٹ کی سروراہی میں دورکنی بینچ نے تحریر حکم نامات جاری کر دیا دودھ کی دکانوں پر بھاری جرمانے کے خلاف درخواست پر سمات سنہائی کورٹ نے سنہائی کورٹ اور وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا چیف جسٹس سنہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے جب دودھ مہنگا فروخت کرو گے تو چالان تو ہوگا کیا آپ نہیں چاہتے لوگوں کو دودھ سستہ ملے ایڈوکیٹ جنرل آپ اپنا جواب جمع کرائیں علماء مشارک نے سیاسی و مذہبی جماعتوں سے مساق پاکستان کرنے کا مطالبہ کر دیا چیون پاکستان علماء کاؤنسل حافظ تاہر اشرفی کہتے ہیں عام انتقابات ہو چکے اب آگے بڑھیں پچھت سال کے لیے مساق پاکستان کیا جائے مساق پاکستان میں معیشرت جمہوریت کارجا پولیسی سمیت تمام مسائل شامل ہونی چاہیں نگران وزیراعلا پنجاب سے کوئیت کے سفیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کوئیتی سفیر نے محسن اکوی کو چیئرمن پی سی بی منتخب ہونے پر مبارک بات دی محسن اکوی نے کہا تعلقات کو مفید معاشی تعاون میں تبدیل کرنے کا وقت آگیا ہے ورات کولی اور انوشکا شرما کے ہاں بیٹے کی پیدائش ورات کولی نے کہا کہ پندرہ فروری کو ہمارے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی نیک خواہشات اور دعاوں کی اپیل کی مددہوں نے دل کھول کر خوشی کا اظہار کیا موسیقی